ہیلو گائز بلکم ٹو میری یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹوپ ٹین ایکٹر اور ایکٹریس جو کہ اپنی ڈراؤلہ سیریل کے دوران بھی نماز پڑھنے چل جاتے ہیں اور دین اسلام کے بہت زیادہ قریب ہیں اس بات پر یقین کرنا مشکل ہے کہ ہمارے ایکٹر اور ایکٹریس دین اسلام سے بہت اٹیچ ہیں کیونکہ ہمیں ان کے رہن سہن کی وجہ سے رکھتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے بٹ نہیں کئی لوگ آج بھی نماز اور روزے کو نہیں چھوٹتے ہیں سب سے پہلے ایکٹریس ہے یومنہ زیدی جو آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہیں یہ دین اسلام کی باتیں بھی کرتی ہیں اور سادہ سادہ یہ دین اسلام کے بہت زیادہ فلوس ہیں یومنہ زیدی کا کہنا ہے کہ جب بھی میری زندگی میں کوئی مشکل یا کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو میں دعا مانگتی ہوں اور مجھے دعا پر بہت زیادہ یقین ہے ہمارے دوسرے ایکٹر ہے وہ آج علی بہت زیادہ مشہور ہے سوشل میڈیا پہ آج کل ان کے ڈراما سیدر تیرے بین کی وجہ سے اور اب ان کا ایک نیا ڈراما سیدر آ گیا ہے آئیزہ خان کے ساتھ ان کا تعلق بھی ایک اسلامی گھرانے سے ہے اور ان کا بھی یقین دعا پر بہت ہی زیادہ ہے ان کا کہنا ہے کہ دعا مانگتے لانا چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے دعا مانگتے لانا چاہیے قبول کرنا یا نہ کرنا وہ اللہ پہ ہوتا ہے نمبر تین پہ ہے عمران نباس آج کل عمران نباس ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں آج کل ان کا ڈراما فرنڈنگ پہ چل رہا ہے عمران نباس پاکستان میں تو فیمس ہین ہی ہے پر ان کا ایسیا کی ٹوپ ٹین ہینسم ایکٹرز میں نام آتھ سکا ہے یہ نماز اور روزے کے بہت زیادہ پبند ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ نماز نہیں چھوٹتے نمبر پور ہے شہزاد شیف جنہوں نے بہت سے ڈراما میں کام کیا ہے اور وہ ڈراما وائرل بھی ہوئے ان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے جس نے انہیں دین اسلام کے بہت زیادہ قریب کر دیا ہے یہ کہتے ہیں کہ میں نماز روزے نہیں چھوٹا اور سیڈ پر بھی نماز پڑھتے ہیں جو کافی زیادہ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ دکھاوا کرتے ہیں پڑھ نہیں ایسا نہیں اور میں نے کہا ہے کہ میں اپنے خدا کے لئے پڑھتا ہوں اس کا عزیر روزے میرا خدا دے گا نمبر پائی پہ ہے اتفان وحیر جن کا شمار ہوتا ہے یہ سوشل میڈیا پہ اپنے فینس کو بھی یہی بات بولتے ہیں کہ آپ دین اسلام کے مطابق زندگی کو گزارو اور صد بھی وہ دین اسلام کے بہت زیادہ قریب ہیں نمبر سکس پہ ہے ہانیا آمیر جن کا بھو پہ یقین کرنا بہت مشکل ہے کہ ہانیا آمیر بھی دین اسلام کے بہت قریب ہیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بولڈ پچھر ڈالتی ہیں اور لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ تھوڑی دین اسلام سے دور ہیں بہت ایسا نہیں ہے وہ پاس وقت کی نماز پڑھتی ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ جب نماز پڑھتی ہے تو انہیں بہت زیادہ سکون ملتا ہے پھر آتے ہیں جانے والے فیکٹر فروز خان فروز خان کے بارے کو تو سب کو پتا ہے کہ وہ دین اسلام سے کتنے زیادہ پیچ ہیں انڈرسٹری انہوں نے پہلے چھوڑی تھی اسلام کی وجہ سے پر کچھ ایسی چیزیں ہوئی ٹھیک انہوں نے دوبارہ آنا پڑا تھا انہیں ڈراماز میں بھی بہت زیادہ سوپیانہ رول دیئے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ بات وقت کی نماز بھی پٹھنے ہیں سیٹ کے دوران اور ساتھ ساتھ انہوں نے کئی بار عمرہ اور حسفی کیا ہے اپنے سوپیانہ رول کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مشہور بھی ہیں جسے خدا اور مبتری میں پھر آتی ہیں سارا خان جو کہ بہت ہی کیوٹ ایکٹرس ہیں اور بہت ہی زیادہ ڈیسنٹ ہے اور ان کو لوگ پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ کبھی بھی بولڈ ڈریسلز نجھ میں پہنتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ کبھی بھی ماری طرح میں ایسی صبح نہیں ہوئی کہ تلاوت نہ ہوئی ہو اور ہمیں ہمارے ماباف نے شروع سے یادتا لی ہے کہ جلدی اتنا ہے نماز پڑھنی ہے اور تلاوت کرنی ہے The next one is خوشال خان جو کہ فروز خان کی طرح لوگوں کو ان کا جنونی رول بہت زیادہ پسند آتا ہے جیسے فروز خان کا اور یہ بھی پاسپکی نماز پڑھتے ہیں اور ساتھ تحجد بھی پڑھتے ہیں اور دس میں نمبر پہ آتی ہے زاہد احمد ان کو بہت اچھا طریقے سے جانتے ہوں وہ بہت سے ڈراماز میں کام کیا ہے یہ بھی نمی اسلام کے بہت زیادہ قریب ہیں اور اپنے سیٹ کے دوران کافی لوگوں نے ایسا بولا ہے کہ چھوٹنگ کو روگ کی زیادہ تھے نماز پڑھنے کے لیے موسیقی